مینڈک چوے اور وہ کیا نام ہے کتہ کھانے والی قوموں کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگ دوستی لگائیں گے اور وہ ہمارے ہمارے پکے جو رہوں گے اور اسلامی ممالک اور مسلمان ممالک ہے آپ جو بولتے ہوں ہم ان سے جیلس ہیں ہم ان سے دوستی نہیں رکھیں گے یہ ہمارے دوست نہیں ہیں اور بغیرہ بغیرہ یعنی آپ ساری دنیا میں جگہ سائی فورین پولیسی ہو آپ کی اکنومک پولیسی ہو آپ جوک بنے ہو لیکن میں نہیں بولوں گا میں بولوں گا آہ وانڈرفول ایکسیلنٹ عبدالعفیش شیخ سے ایسا تھنکر کوئی نہیں آج کے موضوع کی جانب آتے ہیں اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ جو جہاز پکڑے جا رہے ہیں کہیں ہوتل ہمارے دبائے جا رہے ہیں ملک کا ایک طرح سے برا حال اس حساب سے ہو رہا ہے کہ ساری دنیا میں ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے لیکن آپ نے ہسنا نہیں ہے خبردار جو کوئی ہسا سب نے اسماعیل کرنا ہے اور ساتھ میں ڈسکو ڈانس بھی کرنا ہے سب چنگا سب چنگا سب چنگا ڈسکو ڈانس سب بہتر ہو رہا ہے مہیشہ ٹھیک ہو رہی ہے سنہ ٹھیک ہو رہی ہے تجارت میں روز پاکستان آگے بڑھ رہا ہے وغیرہ 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 کیونکہ بھائی پنگا لینے میں میں بلیو نہیں کرتا میں نے پنگا ونگا لینے چھوڑ دیا بے وجہ انسان لوگوں سے پنگا کیوں لے یا میں بھی سوچتا ہوں چاپ لوسی کروں اور جناب تاریفوں کے پل باندھوں شاید کوئی عوضہ بھی مل جائے شاید کوئی کام بھی مل جائے میں نے دیکھ لی ہے اس قوم کے اندر بلا وجہ جو ہے نا عوام کا سوچنا اور عوام کے مفادات کے بارے میں سوچنا کسی فائدے کو لے کر نہیں آتا بہتر یہ ہے کہ مجھے کوئی طریقے بتاؤ کہ میں نئے نئے ٹیکنیکوں میں چاپ لوسیاں کروں تو بات یہ کہ آپ لوگ سنتو سکتے نہیں ہو سچ آپ لوگ کو یہی پسند ہے یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے میراسی پنا اور تالیاں اور سب لوگ کہیں واہ 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 کیا بات ہے کیا بہت ملک ترقی کر رہا ہے جبکہ ساری دنیا میں میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا جوک بنا ہوا ہے پاکستان کا جوک بنا ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن اور سب کا جوک بنا ہوا ہے آپ کے سارے لوگ جوک بنے ہوئے ہیں آپ کی ائرلائن جوک بنی ہوئی ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے یار یہ مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا مجھے تو شرم آ رہی ہے لیکن میں نے کہنا نہیں ہے نو نو میں نے کہنا ایکسیلنٹ ڈسکو ڈانس بھائی آپ سمجھو بات کو یہ it is not a joke آپ کے اوپر لیابلیٹیز روز کھڑی ہو رہی ہیں آپ کا تماشا بنا ہوا ہے کسی دن آپ پارک گریوی رکھوا رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اسلام آباد کا ایف نائن کا پارک گریوی رکھوا دی یا باز گشت میں ہے بات کہیں آپ اپنی سڑکیں گریوی رکھوا رہے ہو مینڈک چوئے اور وہ کیا نام ہے کتہ کھانے والی قوموں کے ساتھ آپ کہہ رہے ہو ہم لوگ دوستی لگائیں گے اور وہ ہمارے اور اسلامی ممالک اور مسلمان ممالک کے آپ جو بولتے ہو ہم ان سے جیلس ہیں ہم ان سے دوستی نہیں رکھیں گے یا ہمارے دوست نہیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ یعنی آپ ساری دنیا میں جگہ سائی فورین پولیسی ہو آپ کی اکنومک پولیسی ہو آپ جوک بنے میں نہیں بولوں گا میں بولوں گا آہ وانڈرفور ایکسیلنٹ عبدالعافیش شیخ سے ایسا تھنکر کوئی نہیں آہ what a vision of حسد اومر آہ ہے نا دو سم اکنومک ڈیپلومیسی گیٹ آر سٹف بیک دیکھیں آج کا کولم جو میں نے لکھا ہے اس کے بہت ہی وارم رسپونس پورے دنیا سے آیا ہے اور یہ تھا کہ قومی احساسوں کی ضبطگی اور یقیناً ایک جگہ سائی کا یہ موقع ہے پورے دنیا کے سامنے پاکستان کا کہ یہ کیا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے پلین پیسنجر جاتے ہیں وہاں سے واپس ٹیک آف ہوتا تو پلین کو روک لیا جاتا ہے کرو علیہ دا آتا ہے دوسرے ایہ لائنوں سے پیسنجرز کو بھیجا جاتا ہے آپ کا دو ہوتل ہیں جو ہمارے احساس ہیں آئیکونز ہیں پاکستان کے اور صحیح وقت پہ لیا گیا جو پی آئیے کے ملکیت تھے دونوں ہوتلوں پہ اٹیچمنٹ کے لیے اریکو ڈیک نے جو ہے نا کوٹ کے ذریعے فائل کر دیا ہے یہ ایک روز ویلڈ ہے جو نی یوک کا ہے اور دوسرا اسکمبل ہے جو پیریس کا ہے فرانس کا اسکرائب 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 اور آپ کا جو ریز لینٹر ہے اس وقت شروع ہوتا ہے جب انجن آن ہو اور جب تک ہوتا ہے جب انجن آف ہو سو یہ تو پلین وہاں کھڑے رہے ہیں نا انجن اس کا آن ہوا ہے لہٰذا یہ نہیں بڑے صغیر کی روایت ہے کہ لوگ کے پیسے کھا جاؤ ڈسکاؤٹ ایک سیکنڈ آپ ہمیں ڈسکاؤن دیں اور اس پہ آپ دیکھیں کہ اتنی جلدی جا کے لندن کے عزالہ سے نہ صرف بھکری لے جی بلکہ ملیشیا گورنمنٹ سے انہوں نے ملیشیا تو پاکستان کا دوست ہے سر آپ دیکھیں یہ تو پاکچائنا دوستی جیسی دوستی تھی انہوں نے جہاز دبا لیا ملیشیا نے OECD اور بہت سارے ایگریمنٹ کرے ہوئے ہیں دنیا میں جو وہ پابند ہیں اپنے پاس کمپیٹنٹ ٹیم نہیں ہے آپ کی ٹیم نے ایسی کوٹوں پہ ایسی سالسی عدالتوں میں کنٹیس صحیح نہیں کرا آپ نے ڈپلومیٹک اور سفارتی اور سیاسی اثر سکھ نہیں استعمال کیا جو آج ہر طرف سے آپ کے اوپر کیونکہ آپ نے اپنوں کو چھوڑ کے پرائیوں کو اپنا لیا آپ نے امریکہ سے دوستی چھوڑ دی جو کہ آج کل بڑے ابو کا کردار ادا کرتے ہیں آپ نے پاکیں جو ہوں کی اس چکر میں پڑ گئے چین نے آگے سے رشتے داری ماننے سے انکار کر دیا ہم چین کے پاس گئے بھائی جان ہماری مدد کرنا چین نے بولا بھائے بھائے میں تنہوں نہیں پشانے ہیں آپ پھر انڈیا نے حملہ کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر انڈیا نے جب حملہ کیا ہم چینہ کے پاس گئے چینہ بھائی چینہ بھائی انڈیا نے ہم پر حملہ کیا چینہ نے بولا بھائے 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 ٹا ٹا اپنا خیال خود رکھنا پھر ہم نے بولا آرے نوٹو ختم ہو گیا تو چینہ نے بولا بھائی کرزہ لے لو ہم سے نوٹو تو ہم ایسے دیں گے نہیں کچھ اور گروی رکھوا لو تو سر یہ مسئلہ ہے فورن پولیسی کا پھر سعودیوں سے ہم نے پنگا لے لیا اور یو اے ای سے ہم نے بنا کر نہیں رکھی سر یہ معاملے غلط ہوتے نا آپ فورن پولیسی اپنی ٹھیک کرو نا کیوں غلط کر رہے ہو آپ نہیں کرو نا ایسے جہاں سے کچھ مل نہیں رہا اس در پہ جا کر کیا مانگنے کی ضرورت رشیہ آپ کو کیا دے دے گا پاک رشیہ دوستی کے اندر نیا باپ کھل گیا اس باپ کا ہم نے کیا اچار ڈالنے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ہمیں کون جہاز کون چھڑا گے دے گا یہ دیکھیں نا یہ کرا کے رینٹل پاور کا تھا اس میں اٹھائیس ملین ڈالر نیشنل بینک کا تھا وہ ماف کرویا ہے کہ بھئی آپ نے ہمیں روک دیا تھا ہم نہیں کر سکے تم کیسے کما کے دیتے اور نیشنل بینک سے لی ہوئی پیسے وہ ماف کروائے گئے یہ ملک کا نقصان ہو رہا تھا نہیں تو وہ پاک ترکی دوستی کی مثالیں نہیں دیتے یہ سب لوگ تو اردوان کی فوٹویں لگا رہے ہیں اپنے فیس بک کے اوپر سب ہمارا نوٹو لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں ہر آدمی سے پیار محبت اس قوم کو جاتی ہے کبھی یہ وہ کسی ہیرو کی تصویریں لگا دیتے ہیں کبھی کسی ہیرو کی تصویریں لگا دیتے ہیں تو بائیڈن کا ایک ٹیلی فون میں آپ کو گارنٹی بتا رہا ہوں بہت سارے کرزیں معاف کروا سکتے ہیں آپ مانو نہیں مانو آپ مانے نہیں مانے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات سر شیخ خلیفہ بن زید کا ایک ٹیلی فون یا ان کے جو بیٹے ولی اہد ہیں جو پاکستان بھی تشریف لائے تھے ان کا ایک ٹیلی فون اور پرسنل گارنٹی آپ کا جہاز چھڑوا سکتی نہ کرے تو میرا گریبان پکڑنا آپ نے سب سے تعلقات خراب کی ہوئے ان کی ایک گاڑی ضبط ہو نا ایچلونز آف پاور کے اندر ہیں تو یقین کریں توفان مچا دیتے اور اس میرے وطن کا پورا جہاز پکڑ لیا کسی کو کوئی تکلیف نہیں میری جذباتی ہونے کی وجہ بالکل صحیح ہے میں اپنے ملک کی جگہ سائی برداشت نہیں کر سکتا یا اپنے سوشل میڈیا کے پر آپ خوش ہوتے رہو کہ کنولی ریسپرانڈ میں دو عورتوں نے مزاگ قرالیا کسی کا انگریزی بولنے پر یا نہ بولنے پر لیکن دنیا میں جو جگہ سائی ہو رہی ہے یہاں سینے پہ چھوڑیاں چلتی ہیں میری جب کوئی پاکستان کو برا کہتا ہے کوئی پرایا خود میں کہلوں میرا اپنا ملک ہے کوئی پرایا بولے نا یقین کرو میرے سینے پہ چھوڑیاں چل جاتی ہیں لیکن ان بحث لوگوں کو دیکھو ان کو فرقی کوئی نہیں پڑتا لوگ پاکستان کو کچھ بھی کہتے پھر